ابھی بھائیوں کو نمسکار جے ہند بہت بہت سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل راجز گرو جی پر دوستو چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا جس سے آنگے آنے والی ویڈیو کا نوٹی بھی کیسن آپ کو سب سے پہلے مل جائے گا آج میں آپ کو بتانے والا ہوں جیسے ہی مدھ پردیس کے مکھ منتری جی نے گھوسنا کری ہے لادلی بہنا یو جنا کی دوستوں پورے مدھ پردیس میں خسی کی لہر ہے اور جو بھی مہیلہ ہیں مدھ پردیس کی ان کے لیے ایک نئی امید کی کرن جاگی ہے آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب سے بڑی بڑمنا کہاں آتی ہے بڑمنا یہاں پر آ جاتی ہے کہ کون پاتر ہے کون نہیں ہے بہت سے کمنٹ بھی آئے تھے ایک ویڈیو بنائی تھی سر بتا یہ کس کو ملیں گے اور کس کو نہیں ملیں گے سب سے بڑی کنفیوجنگ یہی ہو جاتی ہے کہ آپ سر بتا دیجئے گا کہ جو مہیو جنا کے مادہم سے دوستوں کون کون سی مہیلہیں پاتر ہیں اور کون کون سی نہیں تو آج میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاؤں گا دوستوں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا جس سے آنگے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیسن آپ کو مل جائے گا جہاں تک بات کرتے ہیں دوستوں کچھ ایسی مہیلہیں جو سرکاری نوکری میں کاریرات ہیں سنکچیب میں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈارک تو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو جو سرکاری نوکری کرتی ہیں دوستوں ان کے لیے اس یوجنا کا لاب نہیں ملے گا اگر آنگن باری ہیں آنسا کاریر کرتا ہے تو ان کے لیے لاب ملے گا اب یہاں پر اپ ڈیٹ بھی ہے دوستوں اسکرین پر آپ خود دیکھ لیجئے گا اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہم کو پریسان کرتی ہیں آٹھ مارچ یعنی آٹھ مارچ سے یہ یوجنا سرو ہونے والی ہے اور ایک مہینے تک ایک دو مہینے تک اس میں فوم بھرے جائیں گے اور اس کے بعد میں یعنی اپریل اور مائی سے سائد سٹارٹ ہو جائے گا آپ کو پیسہ ملنا باقی سوچی بنے گی کون پاتر ہے کون اپاتر ہے دوستوں بہت سے فوم تو بہت سے ڈلیں گے لیکن کچھ ریجیکٹ بھی ہوں گے کیا ڈاکومنٹس لگیں گے ساری چیزیں میں آج آپ کو بستار سے بتانے والا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر دیکھ لیجئے گا میرے بھائیوں ان مہیلاؤں کو نہیں ملیں گے ایک ہجار روپے لادلی بہنہ یوجنا دو ہجار تیس مکھ منتری سبراز سنگھ چوہان نے پردیس میں لادلی بہنہ یوجنا لاغو کرنے کی ہسنا کی اس یوجنا میں گریب نمن اور مندیم برگ یعنی مہیلاؤں کو ہر مہینے ایک ہجار روپے دیے جائیں گے اہر آسی ان کے بینک خاتے میں ٹرانسپر ہوگی یوجنا کے لیے مارچ سے پوم بھرے جائیں گے اور جون مہا سے انہیں یوجنا کا لاب ملنا سرو ہو جائے گا خبر پر پرکاس ڈالتے ہیں مکھ منتری کی گھوستنا کے انصار ساسن نے یوجنا کیریان بان کی تیاری سرو کر دی ہے آٹھ مارچ سے پہلے یوجنا کو کیبینٹ منجوری بھی کرانا ہوگا مکھ سچیب اکوال سینگ بینکوں سے عدیق منگل وال کو منترالیم ہوئی بیٹھا کہ یوجنا کی روپ رکھا پر چرچہ کی گئی اور سوتروں کا کہنا ہے کہ یوجنا میں مہیلہ ادگرائیوں کا چین سرکار کے لیے سب سے بڑی چنوٹی ہے ایک کڑور مہیلائیں ہوں گی سامل یوجنا میں قریب ایک کڑور مہیلائوں کو سامل کیا جانا ہے جبکہ پردیس میں اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کی مہیلاؤں کی سنکیہ قریب پونے تین کڑور ہے چونکہ یوجنا کا لاب لینے کے لیے جاتی اور گریبی کا کوئی بندن نہیں رکھا ہے اس لیے پونے تین کڑور میں سے ایک کڑور مہیلاؤں کو چھٹنی کرنا مسکل کاری ہے سوتروں کا کہنا ہے کہ سرکار نے تیہ کیا ہے کہ ایسی مہیلائیں جو خود سرکاری نوکری میں ہیں یا ان کے پتی سرکاری نوکری میں ہیں ان کے پتی سرکاری نوکری میں ہیں انکم ٹیکس جمع کرنے والوں یعنی چنے ہوئے جن پرتینی دی یا ان کے پریبار کے صددس ہیں آدھی کوئی یوجنا کا لاب نہیں دیا جائے گا بیٹک میں سامل مہیلہ بال بکات بباگ کے آدھیکاریوں کا کہنا ہے کہ اس پر باریکی سے پوری تیاری کریں اور دیکھیں کہ جرورت مند مہیلاؤں کو ہی یوجنا کا لاب ملا انہیں نہیں ملے گا یوجنا کا لاب اب ایسی مہیلہ ہیں جن کو یوجنا کا لاب نہیں ملے گا وہ کونسی مہیلہ ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پتی یا پتنی نوکری میں ہیں چنے ہوئے جن پرتیندی کے پریجن جنہیں ان سرکاری یوجناوں کا لاب مل رہا ہے آدھار کارڈ اور یہاں پر آپ کو جو امپوٹ اینڈ ڈاکومنٹیسن ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں آدھار کارڈ، راسن کارڈ، بھول نباسی پرمان پتر بینک، پاسبک، موبائل نمبر، بین کارڈ آدھی ان میں کچھ چینجنگ بھی ہو سکتا ہے اور دوستوں کچھ پریبرتن بھی ہو سکتا ہے کیا ویسے بھی میں آپ کو بتا دوں تین کڑور مہیلہ ہیں جو اٹھارہ سال سے اوپر کی سنڈی میں جو آتی ہیں ان کی سنکھیا تین کڑور کے سمتنگ ہے لیکن ایک کڑور کا ان کا لاب دیا جائے گا یہاں پر تھوڑی دکت اور پریشانی ہم کو ہو جاتی ہے کہ کون کون سی مہیلہوں کو لاب ملے گا دوستوں لیکن ابھی فارم بھڑنا سرو نہیں ہوا ہے لیکن کل مدپردیس کے مکھ منتری جی نے خود باغیت سور دھام میں کہا تھا کہ یہ یوجنا ہم نے سرو کر دی ہے ایک ہزار روپے دیے جائیں گے تو باستم میں یوجنا سہی ہے دوستوں لیکن ابھی بہت سی چیزیں ایسی باقی ہیں جو ہم کو پریشان کر رہی ہیں تو آپ میں سے جو بھی میرے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر جن کے پاس میں کوئی ڈاکومنٹس کیا کیا ہیں کیا کیا نہیں ہیں تو آپ ضرور کمینٹس کریے میں ساری ڈیٹیل بتا دوں گا کیونکہ ابھی ٹائم ہے آپ جو ڈاکومنٹس آپ کے پاس میں نہیں ہیں پین کارڈ نہیں ہے یا جنم پرمان پتھر سے لے گئے آدھار کارڈ مول لباسی جو بھی ڈاکومنٹس آپ کے نہیں ہیں تو آپ ان کو ریڈی کروا لیجئے گا باقی میں آپ کو ایک اور ویڈیو میں بتاؤں گا تب تک لیجئے ہنجے بات بندے